بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے لائن فالوینگ روبوٹ وید بینڈ سٹوپ اینڈ وید ابسٹیکل آوائلنگ تو اس پروجیکٹ کو ہم ڈسٹریبیوٹ پرپس کے لیے یوز کریں گے ایک ہی ڈیبل پہ کسی چیز کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو یہ ہم نے آگے بینڈ لگایا ہے اس پی آکے سٹوپ ہوگا ہم جتنے بینڈ لگاتے جائیں گے خصوص بینڈ پہ جا کے ہمارا روبوٹ سٹوپ ہوگا بیک سائیڈ پہ اب ایک ٹچ بٹن دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی سٹوپ ہوگا تو وہ پرسن اگلے بندے کو بیجنا چاہے گا اپنا سامان تو بٹن پریس کرے گا وہ اگلے بینڈ پہ جا کے سٹوپ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے 3D پرنٹر پہ اس کے ایلٹرہ سونک کا ایک موٹل ڈیزائن کیا ہے سٹینڈ کو ڈیزائن اس وجہ سے کیا ہے تاکہ سربو موٹر کے اوپر ایزیلی ہم اپنا جو ایلٹرہ سونک ہے اسے پلیس کر سکیں تو اس کی فائلز میں ڈسکریپشن میں آپ کو بتا دوں گا دے دوں گا لنک بھی دے دوں گا اور کوڈنگ کی جو فائل ہے وہ آپ کو تب پروائیڈ کی جائے گی جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے بیل آئیکن کو کلک کر دیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے جو جو بندہ چینل کو سبسکرائب کرتا جائے گا وہ اس بندے کو یہ فائل ٹرانسپر کر دی جائے گی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں صرف ایک بٹن آپ نے پریس کرنا ہے اس سے اگلی جو ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز اسے سولر چارج کنٹرولر پہ بھی ہم نے بنائی ہیں اور مزید ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں اور پروٹیو سوفٹوئے جس میں ہم الیکٹرونکس کے سرکٹ پی سی بھی سکیمیٹکس دیزائن کرتے ہیں اس کے لیٹیوز ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں اس کی انسٹالیشن اس کی ٹولز کیٹس ایوریتن تو یہ ہمارا موڈل جو ہے وہ ریڈی ہے 3 ڈیوی انٹر پہ تو اس میں ہم الٹرسونک کو پلیس کریں گے اور اپنی سرو موٹر کے اوپر اسے سکیمیٹکس کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ہم نے چھوٹی جی نائن موٹر جو ہے سرو موٹر وہ ہم نے کنیکٹ کی ہوئی ہے ہم اپنی چیسی کے اوپر تو گلو کے ساتھ ہم اس کو اس کے اوپر پلیس کر دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 3 ڈی سٹینڈ کتنا پرفیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن بنا ہے اس کا اور الٹرسونک بھی ہمارا پورا فٹ ہے اس میں ہم ہم اب ہم اپنا روبوٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے تو ٹیسٹنگ کی طرف چلتے ہیں یہ ہماری امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہو جکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میرا ہاتھ الٹرسونک کیا گی جاتا ہے تو وہ فوراں سے لیفٹ اینڈ رائٹ ریڈنگ لیتا ہے کہ ابسٹیکل سامنے ہیں لیفٹ رائٹ پہ تو نہیں ہے تو یہ میں نے بٹن پریس کی ہے یہ ہمارا روبوٹ آپسٹیکل کی وجہ سے ابھی رکھا ہے سامنے آپسٹیکل کی وجہ سے رکھا ہے اور نیکسٹ جو رکے گا وہ بینڈ کی وجہ سے ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے سینسر کو سیٹ کرنے کے بعد میں بٹن کو پریس کر رہا ہوں نیچے اس کے دو سینسر لگے ہوئے ہیں یہ بینڈ کی وجہ سے آپ کا جو روبوٹ ہے وہ رک گیا ہے تو نیچے اس کے دو سینسر لگے ہوئے ہیں لائن فولوینگ کے لئے جو ہمارے پاس یویلی یوز ہوتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم